بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو ہوسٹ محمد صدیق انظر حاضر اپنے ڈیجر چینل پرموشن نیز میں تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدی ناظرین آج ہم اپنے ویلاگ میں بات کریں گے کہ سعودی عرب کی طرف سے جو نیا حکم نامہ جاری ہوا تھا جو وزارت اطلاع نے اپنے ویب سائٹ پر بھی ترہایا اور اس کے بعد اپنے جو ان کے گروپس ہیں جنرلسٹوں کے حوالے سے اس گروپ میں بھی وہ شیئر کی پریس ریلیز کہ یہ حکامات آئیں ہیں اور ایندہ پاکستانی جو بیمار ہوں گے جو مختلف بیماریوں مختلہ ہوں گے جن میں یہ جو ہارٹ کے مریض ہیں یہ جو گردے کے مریض ہیں خدا نہ خاصتہ کینسر کے مریض ہیں یا خانسی کے مریض ہیں یا وہ بائی امراض میں وہ مختلہ ہیں تو وہ حج نہیں کر سکیں گے ایسے ہی جو بارہ ساتھ سے کم عمر بچے ہوں گے وہ بھی حج نہیں کر سکیں گے یہ ایک ایسا پریس ریلیز ازارت اطلاعات کی طرف سے جاری ہوئی جس کو ہم نے فوکس کیا اور پھر اس پر ہم نے ویڈیو بنائی لیکن جیسے ہی یہ ویڈیو منسٹری مذہبی امور کو گئی اور وزیر مذہبی امور نے اور سیکٹری مذہبی امور نے اسے دیکھا اور ایسے ہی جو حکومتی جو دیگر اہلکار ہیں انہوں نے یہ دیکھا تو اس کو رمو کیوں کیا یہ اپنی ویب سائٹ سے اور گروپ سے ناظرین اس حوالے سے بھی ہم بتائیں گے کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی ان پر کیا دباؤ تھا سعودی عرب کا دباؤ تھا یا پاکستانی عوام کا دباؤ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے ناظرین کہ اگر حاجیوں کا جو پاکستان سے ڈیڑھ لاکھ کے قریب پاکستانی ہر سال حاج کرتے ہیں اگر ان کا میڈیکل ہونے لگا اور اس میڈیکل میں جو بہت سے معاملات ہیں وہ نظر آنا شروع ہوئے کیونکہ پاکستان سے ناظرین بزرگ لوگ ہی تقریبا تقریبا حاج کرتے ہیں جو ریٹائرمنٹ کے باستر کاری ملازموں یا اگر وہ زمیندار ہیں کاروباری حضرات ہیں تو اپنے بچوں کی شادیوں سے پارے ہونے کے بعد وہ حاج کی سادت حاصل کرتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی سبر کی جاتی ہے ناظرین لیکن اگر وہ پاکستان میں جیسے کہ چالیس سال ایج ہے اور اگر وہ ساٹھ سال کی یا پہنسر سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارتے ہیں یا وہ اپنے بچوں کی شادیوں سے اور دیگر امور سے فراغت کے بعد حاج کر سکتے ہیں کیا وہ کسی بیماری میں مقتلہ نہیں ہوں گے اگر وہ بیماری میں مقتلہ ہو اور اس کے بعد ان کا میڈیکل ہو تو ناظرین وہ کیسے حاج کر سکیں گے اور اگر کسی کو اللہ نے استطاع دی اور وہ اپنے ساتھ بارہ سال سے کم ہو انہوں بچوں کو حاج کیلئے لے جاتے ہیں تو اس پر کیا یہ ایسی مجبوری بنی کہ ان پر پابندی لگا دی کیا پاکستان نے اس پر کوئی احتجاج کیا پاکستان نے کوئی بات کی کیا اوزارتی سطح پر یا حکومتی سطح پر کوئی بات نہیں یا چکر کے آرام سے بیٹھ گئے کہ حکم آیا اور اس کو سرنڈر کر لیا جائے اور اگر میڈیکل ہونا شروع ہوئے تو جیسے کہ پاکستان سے غریب لوگ میڈیکل کراتے ہیں ناظرین اور میڈیکل کرانے کے بعد وہ مزدوری کے غرے سے سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں جاتے ہیں ناظرین آپ کو حیرت انگیز بات بتاتا ہوں کہ یہ جو میڈیکل مزدور لوگ کراتے ہیں اس پر تیس اور پیانٹیس ہزار روپے کا خرچہ وہ لیتے ہیں میڈیکل سنٹر والے یہ میڈیکل سنٹر وہ ہیں جو باقاعدہ سعودی امبیسی نے اور دیگر جو خلیجی ممالک کے امبیسی ہیں وہاں پر ریجسٹر ہوتے ہیں صرف انہی کا جو میڈیکل وہ تسلیم کیا جاتا ہے اور دیگر جو اگر وہ میڈیکل کرائیں کسی دوسرے ہستات سے تسلیم نہیں کیا جاتا اور حالانکہ یہی میڈیکل اگر دیگر میڈیکل سنٹر سے کرا جائے تو ناظرین وہاں پر پانچ ہزار یا سات ہزار پہ چار ہزار رسکہ خرچہ ہوتا ہے لیکن غریب لوگ کیونکہ وہ پہلے ہی مر کر پیسے وہ دیتے ہیں اور رقم دیتے ہیں اتنی بھاری باہر جاتے ہیں اوپر سے یہ میڈیکل کے حوالے سے ناظرین اس میں کوئی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے تفصیلی اور ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاک سعودیہ تعلقات کے حوالے سے کہ یہ ہمیشہ گرم جوشی تعلقات میں رہی ہے اور پاکستان میں جو بھی سفیر تائینات ہوئے اس نے پاکستان کے اور سعودیہ علیہ کے تعلقات کو مزید اچھا کرنے میں اپنا بہتر کردار ادا کیا نواف علمالکی جناب جو اس وقت پاکستان میں سعودیہ کے سفیر ہیں ان کا اگر اس ٹینور کو دیکھا جائے تو بہترین ٹینور تصور کیا جاتا ہے بہت سے معاملات بہت سے مذاکرات ایسے ہوئے حکومتی سطح پر حکومتوں سے مبرہ جس میں پاکستان کو ایسا فیدہ ہوا کہ دیکھا جائے تو اس میں وہ فیدہ نہیں ہو رہا تھا لیکن نواف علمالکی کی ذاتی کافشوں سے ذاتی دلچسپی سے پاکستان کو بہت بڑے بڑے فواہد بھی حاصل ہوئے اور جیسا کہ آپ کو علم ہے ناظرین کے پاکستان کو ہمیشہ سعودیہ نے چھوٹا بھائی صبر کیا اور چھوٹے بھائی کے طور پر پاکستان نے بھی عزت اور احترام بہت زیادہ دی لیکن جو اگر یہ معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں پاکستانیوں کے دل غمپرین ہوئے پاکستانیوں کو افسر کی ہی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وزارت مذہبی عمور نے باقاعدہ پریس لی جانے کی ناظرین ہم اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں لیکن ایک اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ میڈیکل مافیا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے اور میڈیکل مافیا کو روکا کیسے جا سکتا ہے ناظرین اس وقت وزارت مذہبی عمور کی طرف سے جو پریس لی جاری ہی اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ پریس لی جس وقت ہم نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو بنائی اور جس میں اس بات کا اظہار کیا کہ وزارت کی طرف سے یہ پریس لی جاری ہی اور اس میں یہ نقصان پاکستانیوں کو ہو رہا ہے تو اسی وقت دوسرے دن ہی جیسے ہی منیسٹی میں اعلی حکام اور حکومتی سطح پر یہ ویڈیو گئی تو منیسٹی مذہبی عمور کے جو پبلک ریلیشن کا شعبہ ہے انہوں نے فوراں اس کو ڈیلیٹ کر دیا تاکہ ہم پر پیشن نہ آئے کوئی سعودی عرب کے حوالے سے بات نہ کر دے ناظرین ہم ایک آزاز شہری ہیں آزاز میں نکت میں ہم جدہ کی بسرکتے ہیں اور یہاں پر ہر شخص یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کو لازمی دیکھیں وہاں پر درود و سلام پڑھیں اور اپنا حج عدا کریں عمرہ عدا کریں تو ناظرین یہ جس انداز سے جس بہت خلال سر ایسے ہی ناظرین ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ جب گدشتہ دوہزار چوبیس کا حج ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسے ہوا کہ ایک پریسلی وزارت مذہبی عمور نے اور اس وقت جو ظلفکار حیدر صاحب تھے سیکریٹری مذہبی عمور وہ اپنا چار سبھات چکے تھے تو اس وقت اور جیسے کہ چودری سالک صاحب بھی مذہبی عمور کے وزیر منتخب ہو چکے تھے اور یہ صرف تین ہفتے پہلے چار ہفتے پہلے ناظرین ان کو چار دیا گیا یعنی کہ ایک بڑے ارچانک سے مذہبی عمور جو اتنا بڑا اپریشن کر رہا تھا تو یہ ایسے معاملات ہوئے کہ اچانک ان کو دے دیا گیا سیکریٹری کو ہٹایا گیا اور پھر سعودی عرب بھیجیا اور اسی دوران ناظرین یہ بھی ہوا کہ پاکستان سے پہلی بار ہزاروں حاجیوں کا کوٹہ سعودی عرب کو واپس کر دیا گیا جس کا آت تک دائیوں نہیں کہا جا سا یہ کیوں ایسے ہوا تو ناظرین اب جیسا کہ پریسلیز کو ہٹایا گیا پریسلیز جاری ہے اس وقت بھی جو پریسلیز جاری ہے وزارت مذہبی عمور نے اس کا ذمہ دار سعودی عرب کو قرار دیا تھا کہ اس میں ہمارا حصول نہیں ہے ملکہ وہاں کے جو مکتب ہے اور سعودی جو وہاں کی ایجنسیز ہیں جو وہاں پر یہ کام کرتی ہیں سہولیات موجہ کرتی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں لیکن فوراں پھر وہ بھی پریسلیز ہٹا دی گئی تھی تو ناظرین یہ میڈیکل مافیا کے حوالے سے اگر حاجیوں کا میڈیکل ہونا شروع ہوا تو یہ کیسے ہوگا کتنا رقم خرچ ہوگی کیا حاجی سے برداشت کر سکے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حوالے سے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور میڈیکل سینٹر کے حوالے سے ان سے ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو میڈیکل سینٹرز ہیں وہ کیسے کام کر رہے ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور اگر یہ حاجیوں کا میڈیکل ہونا شروع ہوا اس عوام کو کیا نقصان ہوگا ناظرین حبارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کا چودری خالید کمبو صاحب خالید کمبو صاحب بتائیں کہ یہ حاجیوں کا میڈیکل ہونے لگا اور جیسے کہ پریسیڈی جاری وزارت مذہبیہ حورت کی طرف سے اور پھر فوراں سے ڈیلیٹ کیا گیا کہ سعودی عرب کی طرف سے نہیں جو آرڈر ہوئے ہیں کہ اب وہ اپنا جب تک میڈیکل نہیں کرائیں گے جو بیماریوں میں مقتلع ہوا تو وہ حج نہیں کر سکیں گے تو اس حوالے سے بتائیں کہ یہ میڈیکل سینٹر میڈیکل کرانے کے لیے کتنے اخراجاتیں کہاں جی کو برداشت کرنا ہوں گا یہ ہے کیا یہ جو سینٹر ریجسٹر ہوتے ہیں تینکیوز ڈیک صاحب بڑی مہربانی اصل میں یہ جو میڈیکل کا سلسلہ ہے نا جیسے پہلے آپ نے بات کی ہے یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے یہ ایک ایک بندے کے دس دس میڈیکل سینٹر ہیں اس میں بڑی بڑی مافیا ملوث ہیں اس میں جتنے بھی ہمارے اوورسیز ایم وائبر پرموٹر کے جو یونین جو ہیں ان کے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ بھی اس میں ملوث ہیں یہ ہوتا یہ ہے کہ ان کا جو میڈیکل کا اوریجنل جو خرچہ ہے جو یہ ابھی میڈیکل کرتے ہیں گمکہ سے وہ چار ہزار بھی نہیں بنتا مگر یہ لیتے ہیں تئیس ہزار تئیس ہزار کے بعد پھر ان کا چلو تئیس ہزار پر بھی ان کا اگر پیڑ بھر جائے تو خیر ہے اس کے بعد یہ کرتے ہیں کہ یہ بندے کو کہتے ہیں یہ تجھے 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 تیری شوگر ہے تجھے بی پی ہے تیری آنکھیں نہیں ٹھیک تیرا یہ نہیں ٹھیک تو اس کو میڈیکل میں انفیٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو یہ ان کے ہی بندے ہیں جو ان کو آگے پھر دوائیاں شوئیوں دے کے اور ان کو دس پندر دن کا ٹیم دے دیا دس پندر دن کے بعد جب بندہ آتا ہے تو وہیں پہ میل ملاق والے بھی پھر بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یا تم چھوڑو پچاس ہزار پی دو اور کہ ہم میڈیکل کی رپورٹ فٹ کر دیتے ہیں وہی بندہ جو میڈیکلی فٹ ہوتا ہے اس میں پرابلم نہیں ہوتی گینکم آفیا کا یہ طریقے کہا رہا ہے کہ اس کو انفٹ کرو اس کے بعد اس کو پھر اس طرح لوٹو تو وہی بندہ پیسے لیتا ہے اور شام کو میڈیکل فٹ کی رپورٹ ہا جاتی ہے رہی بات ہے جو بھی اپنے حج اور عمرے کے والے ذرتہ ہے تو یہ جس دن یہ اعلان ہوا ہے تو میڈیکل واپیا میں تو اس طرح خوشیوں کی لہر ہوئی ہے کہ بس جیسے ان کی چاندی ہو گئی ہو کیونکہ اگر یہ میڈیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب بہت زیادہ گاؤں کے لوگ غریب لوگ امیر بندہ تو آج عمرے پہ جاتے گا تھا غریب لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ کہ مطلب ہے کہ انہوں نے غریبوں نے 20-20 سال زیادہ سال کمیٹنیاں ڈال کے زمینوں میں پیسے بچا پچھا کے بینکوں میں رکھ رکھے انہوں نے بڑی مشکل سے عمرے یا آج کے پیسے بنائے ہوتے ہیں اور جو بندہ اللہ کے گھر میں جاتا ہے وہ گنے گار بندہ ہی جاتا ہے نیک بندہ تم پہلے ہی اس کو پتا چلو اللہ معاف کر دے گا گنے گار ہی جاتا ہے اب گنے گار بندے کو اگر کوئی مرد لگ جاتی ہے تو وہ وہیں اللہ کے گھر میں جا کے دعا کرے گا کہ اللہ میری یہ مرد بھی دور کر دے اور وہ اپنے گناہ بچھانے کے لیے جاتا ہے ناظرین یہ آپ نے جیسا سنا خالد کمبو صاحب نے بڑا ترچزیہ کیا کہ گناہ گار اور نیک سب لوگ کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی سیارت کریں بہرحال ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری حکومت پاکستان سے بھی گزارش ہے کہ کوئی ایسا سسلہ کرے کہ جو حکومت سعودی عرب کی طرح سے جو نیا جو حکم آیا ہے جس میں ایسے سے لوگ نہیں جا سکیں گے اور کم عور بچے نہیں جا سکیں گے اس حوالے سے علماء اکرام کو بھی اپنے ساتھ بٹھائے اور حکومت سعودی عرب کے ساتھ بھی نزاکرات کریں ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہمارے پاکستان سے جو غریب جو متوسط اور بالکل جو چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں کاروباری حضرات ہیں چھوٹے چھوٹے پیسے جوڑتے ہیں پھر ساتھ ستر سال اکسی سال پھر چھتر سال کے عمر میں پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ہی وہ حج کی سعادت حاصل کیونکہ پندرہ لاکھ چودہ لاکھ تیرہ لاکھ ایک آم آدمی کے پاس نہیں ہوتے ہیں ناظرین اپنے حسدیق انظر کو جازہ دیجئے گا اللہ حافظ